یوسف رزا گلانی کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست سے استیفہ دینے کا اعلان بولے وزراج جو ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حکومت کی مدد کی جبکہ اصل کردار تو چیئرمن سینٹ کا تھا وزیر خارج جان شام حمد خورشی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گلانی کے استیفے کی بات کو کھیل قرار دے دیا بولے استیفے کی بات کرنا بھی کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے افاقی وزیر اطلاعات فواد چھوڑری کہتے ہیں یوسف رزا گلانی شریف آدمی ہیں ان کا استیفہ نہیں بنتا بولے استیفہ دینا ہے تو عاصف علی زردارے دیں یا پھر بلاول بھٹو دیں بل پاس کرانے میں آپ کے تاؤن کا شکریہ آپ کا استیفہ دینا بنتا ہے وزیراعظم عمران خند کی مشیر شہباز گل کا یوسف رزا گلانی کے استیفے پر تبصرہ بولے استیفہ لینے کیلئے آنے والے اب استیفہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیویلپمنٹ منصوبہ کل ادم قرار دینے کے لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ادالت نے کہا جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی ہو چکی ہے ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے جہاں ادائیگی نہیں ہوئی وہاں کام نہیں ہو سکتا جمعیت علماء اسلام فے کے سرورا مولانا فرز الرحمان نے کہا ہے کہ ملک کے کونے کونے سے لوگ 23 مارچ کو اسلامباد میں ہوں گے بولے حکومت کی ناہلی اور بھوک پیاس نے عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے چیئمن پیپلز پارٹی ملاوال بھٹو زرداری اور نائب صدر مسلم لگنون مریم نواز نے پشاور میں پادری ویلیم سراج کے قتل کی مزمت کی بولے حکمران پشاور میں متاثرین کے علی خانہ سے ملاقات کریں اور مسیحی برادری کو تسلی دیں وفاقی حکومت کا چین روس اور کازکستان سے پانچ ارب ڈالر کرز لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق چین سے تین ارب ڈالر کرز کے لیے وزیراعظم کے حالیہ دورے میں مہائدے کا امکان ہے پنجاب حکومت کو اسحاگڈار کا گھر نیلام کرنے کی اجازت مل گئے اسلامباد ہائی کورڈ نے اسحاگڈار کی اہلیہ کی لاہور میں گھر کی نیلامی کے خلاف درخواست مسترد کر دی بجلی کی قیمتوں میں تین ارب بارہ پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان نیپرا سنٹرل پاور پر جزی نیجنسی کی درخواست پر کل سمات کرے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دسمبر کے ماہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے ایک اور بری خبر پیٹرل یا مسنوات کی قیمتوں میں نو روپے پچاس پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان اوگرہ کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے پاکشین اقتصاد رہداری میں شامل تھرکول بلوک ون سے کوئلہ نکل آیا جس پر پاکستان انتظامی اور چینی ماہرین نے کوئلہ نکلنے پر جیشن منایا کوئلے کی سالانہ پدوار پہلے مرحلے میں نو ارب ٹن ہوگی پاک آرمی کا شمالی وزرستان کے علاقے دوسالی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دشتگرد مبین عرف مجروب مارا گیا دشتگرد ٹارگٹ کلنگ اور اقوا برائے تاوان کی ورداتوں میں بھی ملوش تھا کوئٹا گلیڈیٹرز کے شاہد افریدی کرونا وائرس سے صحتیاب ہو گئے کوئٹا گلیڈیٹرز کے مینجر آزم خان کا کہنا ہے کہ شاہد افریدی کرونا سے صحتیابی کے بعد کل ہوتیل آ جائیں گے جہاں ان کا انٹی جین ٹسٹ ہوگا کومی ٹیم کے کپتان اور پی ایس ایل سیزن سیون میں شامل ٹیم کراچی کنگز کے کپتان بابر آزم کا ہمشکل سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر ویڈیو میں بابر آزم کے ہمشکل کو فرش پر لوگو کے ہمراہ بیٹھے کھانا کھاتے دیکھا جا سکتا ہے موسیقی